آج آئے صحیح چیف کی اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد میں لگتا ہے سیاست میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ظاہر ہے آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کل سے اور وہاں سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے عربی چیف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا مگر ساتھ میں یہ جملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم نظام درم برم نہیں کرنے دیں گے کسی کو ملک روکنے نہیں دیں گے تو وہ کیا ان جملوں سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں کوئی ہمیں ڈرنا چاہیے کوئی آپ وہ جو ہمارے ہم کہا جاتا ہے کہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اس میں کیا ہوگا میں کاش کہ نظام درم برم نہیں ہونے دیں گے چھے مینے پہلے یہ کر دیتے نہ درم برم ہونے دیتے آج بڑا غرق نہ ہوتا مرکہ جو آج قوم گزر رہی ہے لیکن دیکھیں نظام تو تب درم برم ہوگا اگر ہم سری لنکا والا سیچویشن کر دیں میں آمیر آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی جس طرح چھے مینے میں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جس طرح ہر چیز کے اندر کوئی مجھے جو بجلی بل جو ہر چیز لے لیں جو تنہادار طبقہ پسکی ہے جو بے روزگاری ہو رہی ہے فیکٹری بند ہو رہی ہے کسان سنکوں پہ یہ سری لنکا کی طرف جائے پاکستان اور وہ پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ان کو شکر کرنا چاہیے ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو کہ سارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو پرعظم رکھتی ہے ہم آئین کے جلسہ کرتے ہیں کبھی اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے ہیں جو چھے مینے میں ہم جلسے کرتے ہیں پرومن طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں اپنی آواز بتاتے ہیں پرابلمز بتاتے ہیں یہ ہوتی ہے پولٹیکل پارٹی جب کر رہی ہو جب پولٹیکل پارٹیس کو آپ کرش کر دیں جو انہوں نے کوشش کی ہے چھے مینے جتنے میروں پر کیسز ہوئے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی ہر چیز ڈھونڈ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشنر اپنا چن کے وہ پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیں اگر یہ پولٹیکل پارٹی نہ ہو پاکستان کیاوس کی طرف جائے گا اور کوئی فوج نہیں کنٹرول کر سکتی ملک جب وہ کیاوس کی طرف چلا جائے کیونکہ بائیس کورڈ کا پاکستان ہے میں لانگ مارچ پہ آپ کی واپس آنا چاہوں گا کہ ایک آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت پاکستان کی ساری سیاست کا مہور یہی ہے میں سمیت ہوں یہ میک اور بریک ہے آپ کے لیے نہیں اور بھی بڑے پاکستان کے لیے بھی جو ہے ہر ایک کی نظریں اس کے اوپر ہیں پہلے ہمارا تاثر تھا کہ یہ آپ نومبر میں کریں گے یہ اگڑا سے پھر بڑے شاٹ نوٹس پہ اٹھائیس تاریخ کو کل سے آپ نے کر دی تو اس کے پیچھے کوئی خاص اسرار تھا کوئی منطق تھی کیا تھا نہیں اصل میں ہاور ہر چیز ٹیپ ہوتی ہے ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے ہماری میٹنگز کی ساری خبریں جنکل جاتی ہیں تو اس لیے میں نے یہ اس باری کسی کو نہیں بتایا تھا نہ ٹائمنگ نہ میں نے کرنا کیا ہے میں نے بتایا کسی کیونکہ ہر ہماری خبر پہنچ جاتی ہے ہر چیز ٹیلی فون کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے آکے وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ دور بھی کھڑی وہ ساری چیزیں آپ کی سن رہی ہوتی ہیں تو ایسے میں ویسے آپ کو صحیح بتاؤں پچاس سال میں پبلک میں رہا ہوں کوئی کسی اتنی دیر کوئی آدمی آپ یاد ہے آپ چھوٹے سے ہوتے تھے جب شروع میں میری آپ سے انٹریکشن ہوا ہے شکر ہے آپ نے یہ کہا ہے کافی لوگ مجھے آپ سے بھی عمر زیادہ میں آپ سے زیادہ سمجھتے میرے بال زیادہ سمجھتے مجھے یاد ہے آپ کی شروع میں آپ کی فنڈریزن جب ہوئی تھی میں ان دنوں بڑا انٹریکشن چالیس سال کب سے تو میں نے ملکوں ایوال ہوتے دیکھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر جو آدمی پبلک آئے میں تھا پبلک ایک سپورٹ سٹار تھا ایک پھر میری قوم نے مدد کی ہسپیٹل بنانے میں پھر میں پولٹکس میں پتہ نہیں آپ چھبیس سال ہوگئے میں جے کبھی جو پچھلے چھ مہینے میں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے میں کوئی قوم کا مجرم ہوں جیسے میں کوئی قوم کا غدار ہوں جیسے میں قوم کا کوئی دشمن ہوں یعنی میں نے کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں کی کہ میرے نوکروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں میرے خلاف سپائے کرنے کے لیے دو نوکروں کو پیسے دیے جا رہے تھے ڈیوائز پر رکھنا تھا میرے گھر میں سننے کے لیے ٹیلی فون میرے سیکیور لائن اور جب میں پرائیم منسٹر تھا شروع ہو چکا تھا سیکیور لائن پرائیم منسٹر کی اس کے ٹیپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یعنی یہ کبھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ چلے میں مانتا ہوں کہ میں اگر پیسہ چوری کر کے بڑے بڑی پروپرٹیز اور بہت ڈالر باہر ہوتا تو چلے سب ہی واقعی قداری ہے ملک سے کہ ملک کا پیسے چوری کر کے باہر میں نے ساری باہر کمائی کر کے سب کچھ بیچ کے پاکستان لے کے ہوں میرے کوئی باہر کچھ نہیں ہے لیکن اس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا تو میں ہمیں سارا وقت اب شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے کتنے لوگوں کو اور یہ پروچ کر رہے ہیں تو ہم بات کرتے ہوئے آپ گبراتے ہوئے ہر چیز پہنچ جاتی ہے ادھر تو اس لیے میں نے یہ بڑا خفیہ رکھا تھا آپ نے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ آپ کے رابطے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں اور چلتا رہتا ہے تو ابھی بھی ایسے کوئی رابطے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ بات چیز سے مسئلہ حل ہو جائے اور وہ کیونکہ آپ آپ نے بڑی کلیرلی یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر بات چیز نہیں ہوگی مگر یہ جو ابھی ایک سیچویشن آگئی ہے کہ آپ دھرنا نکال لیں آپ اپنے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی جو جملے آ رہے ہیں کہ جی اللہ شنگ گر جائیں گی ایک فساد ہو سکتا ہے تو بات چیز کوئی گنجائش سمجھتے ہیں ابھی بھی بات چیز سے اس مسئلے گار نکل سکتا ہے دیکھیں آمیر پہلے تو بات چیز کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے میں ان کو بائی دوئے یہ جو بیٹھے ہوئے ناشو میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا میں ان کو جرائم پیشہ لوگ سمجھتا ہوں میں ان کی تاریخ جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ شروع کب ہوئے تھا سارے پولٹیکس میں نہیں میری مراد میں پہلے کمپیٹی میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ ان سے تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے الیکشن الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہے یہ مجھے پورا پتہ ہے میں نے بڑی انتظار کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو ایز این امپائر بیچ میں ڈالا کہ آپ سمجھ جائیں کیونکہ ہم نے میں نے کہا میں ان کو قبول نہیں کروں گا اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں دیکھیں اگر میں قبول کر جاتا ہوں میں صرف اپنی قوم کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں انہوں نے بیس پچیس کورڈ پیار ریٹ لگا دی ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے ہمیں پتہ چل گیا تھا ہم نے ہمارے بڑا لوگوں نے کہا ہمارے پاس آئے کہ ہم بھی ریٹ لگا دیں ہم ان کے لوگ خریدنے شروع ہو جائے یاد نہیں وہ وہ جو ہوا تھا چھانگا مانگا میں وہ خرید رہے اب پیسہ تو ہم نے گورنمنٹ کا لگانا تھا کس کے پاس ہے پیسہ بیس پچیس کورڈ پر خریدنے کا ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کی بلکہ سوچا بھی کہ پیسے کٹھے کرے ہیں دو تین لوگوں سے بات بھی ہوئے کہ ہم باہر سے کبھی بھی گورنمنٹ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہار دی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ وسائل ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کر سکتی جو اس نے کہا تھا آکشن الیکشن نہیں آکشن اگر ہم آکشن میں پڑ گئے تو ہمارا سارا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ تباہ ہوتی ہے تو ہم نے نہیں کیا لیکن جب وہ گورنمنٹ اگر وہ گر گئی ہے گورنمنٹ تو اگر آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ پہلے تو باہر سے آتا ہے پھر ان کو پاس آپ پیسے دے کے لوگوں کو گرا دیتے ہیں تو آپ نے اس کا مطلب ایک سیٹ کر لیا آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ آگے سے ہمیشہ میں نے صرف پیسے کٹھے کرنے ان کی گورنمنٹ کرنے اب ان کی دو تن سیٹوں کی اکثریت ہے کیا میں پیسے کٹھے کر کے ہمارے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے ہم کیا پیسے کٹھے کر کے نہیں ان کے دس پندرہ لوگ خرید سکتے ہیں بڑے رام سے خرید سکتے ہیں تو ان کی بھی گورنمنٹ گر سکتی ہے نہیں ان کی نہیں گر سکتی اس وجہ سے کہ آپ کیونکہ اسمبلیوں سے رزائن کر چکے ہوئے ہیں تو اسی لیے وہ جو کولیشن پارٹنرز کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو گئی ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نو کونفیڈنس موشن دینے کے لیے وان فورت آف دی اسمبلی کا سائز چاہیے جب آپ نکل آئے ہیں وہاں سے تو کوئی وہ جو طریقہ اسمبلی کے اندر سن کو اٹھانے کا وہ میرے خیال میں تو ختم ہو چکا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں نا میں تو صرف آپ کو تب کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے گورنمنٹ گرائی انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی تو ہم ہم نا جاتے ہیں سیملی سے ہم بھی آکشن میں شروع ہو جاتے ہیں اس پر اس کا مطلب بیڑ بکرے کی طرح آکشن ہی رہ گی تھی نا جمہوریت تو ختم ہو گی دیکھئے میں پوائنٹ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جس نے پیسے کٹھے کیے راہل گاندی نے کیا سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا ہمیں اتنی بڑی ہندوستان کو فوج رکھ رہے ہیں کہ تو ضرورت نہیں پاکستان کے لیے ہمیں تو تھوڑے پیسے جمع کر ان کی گورنمنٹ گرائی دو اور یہ ہو سکتا ہے آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اس ٹیڈیشن کو اجازت دے دیتے ہیں تو مطلب یہ کوئی کتنا مشکل ہے کسی ہمارے دشمن سے پیسے لے کے کیا پچاس ارب سو ارب روپیہ سو ارب روپیہ تو آج یہ اللیگل ہاؤسنگ سوائیٹیز کے پاس ہے تو آپ تو گورنمنٹ کرا سکتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے میں اس کے لیے بیسکلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کریں یہ پیسے اور یہ مافیاز نہ فیصلہ کریں یا بیرون ملک کے کون پاکستان کی قیادت کرے گا میرا صرف پوائنٹ الیکشن کا یہ ہے جتنی دیر یہ چلتے جا رہے ہیں یہ اور نیچے جا رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم بیٹھے رہے ہیں الیکشن آ جا گیا ایک سال کے بعد یہ ریوائیب تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ایکانومی یہ سنبھال ہی نہیں سکتے